السلام علیکم میں ہوں انیلا شہزاد اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک نیو سیریز جس کا عنوان ہوگا جیوگرفی فور جیو پولیٹکس یعنی اگر ہم جیو پولیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں گروپل پولیٹکس کو سمجھنا چاہتے ہیں اسپیشلی اگر ہم سٹوڈنٹس ہیں جیو پولیٹکس کے تو جیوگرفی کو سمجھنا ہمارے لئے بہت ہی کلیدی ہے جیو پولیٹکس میں جو ورڈ جیو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے گلوبل یعنی جیوگرفی کو اور جب تک ہم کسی بھی جگہ کی کسی بھی ملک کی لوکیشن اس کی سپیس اس کی جو ایک ریلیشن شپ بنتی ہے اس کے اردگرد کی انوائرمنٹ سے اور اس کی اپنی جو فیزیکل فیچرز ہیں ان کے ساتھ ہم واقف نہیں ہوگی تب تک ہم اس ملک کا یا اس ریجن کا یا اس کانٹینٹ کا ایون جو ہے ہم اس کو اس کی سیچویشن کو اس کی سرکمسٹینسز کو نہیں سمجھ پائیں گے جس کی بنیاد پہ بہت سارے جو جیو پولیٹکل ڈیسیجنز میکنگ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے جیو پولیٹکل جو پولیسی میکنگ ہے وہ کی جاتی ہے سو اس سیریز میں ہم کچھ ممالک کو بھی سٹڈی کریں گے کیس سٹڈیز بنا کے اور ہم کچھ ریجنز کو بھی دیکھیں گے کچھ کانٹینٹس کو بھی دیکھیں گے سو بڑا انٹریسٹنگ یہ سیریز چلنے والی ہے پیرلل اس کے کہ جو ہم جیو پولیٹکس پہ دنیلہ شہزاد کیا ایک سیریز کرتے ہیں جس میں ہم ڈیلی بیسس پہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں ایمپورٹنٹ واقعات ہو رہے ہیں جیسے بھی جو جیو پولیٹکس کو موف کر رہے ہیں اپنی سٹڈینگ سے ان کو ہم دیکھتے رہے ہیں ان کے اوپر ان کا جائزہ لیتے لیں سو آج جو ہم یہ سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اپنی ملک پاکستان کے بارے میں دیکھتے ہیں اس کی جیوگرپی کیا ہے اس کے فیزیکل فیچرز کیا ہیں اور اس کی جو پوزیشن ہے اپنے ریجن میں گلوپ کے اندر اس کی وجہ سے اکثر آپ نے سناؤ گا کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت امپورٹنٹ جیو پولیٹسٹریٹیجک پوزیشن ہے تو وہ کیا چیز ہے جیو سٹریٹیجک پوزیشن اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں گے لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی ملک کی اپنے پیارے ملک کی جو اللہ تعالی نے مہتا کیا ہوا ہے اس کی جیوگرپی کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ہی انڈپ بھی ہو سکتا ہے جیو پولیٹکس کو لے لیں یا کسی بھی سائنس کو آپ لے لیں اس میں آپ جتنا بھی دیپ چلے جاؤ جتنا بھی اندر جاتے چلے جاؤ وہ اتنا ہی ڈیپٹ آپ کو ملتی جائے گی اور کیونکہ جیو پولیٹکس ایک گلوبل سائنس ہے جس میں ہم ایک جنرلائزڈ ویو لیتے ہیں زیادہ تر چیزوں کا اور بہت ساری ڈیٹیلز کی بنیاد پر ہی ہم ایک جنرلائزڈ ویو بناتے ہیں تو اس لیے ہم ایک بیگ پکچر میں پاکستان کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی ایک انٹرنل پکچر بھی دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ فیچرز کو تھوڑا سا قریب سے بھی جا کر دیکھ لیں سو یہ ہے پاکستان جو آپ کو اس میپ میں نظر آ رہا ہے یہ گوگل میپس کا یہ ایپ ہے جو میں نے اس میں کھولی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی گوگل جو ایرث ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے بہت دونوں ہی بہت ڈیٹیلڈ ہیں بہت ہی ایکسپینسیو بھی ہیں بہت ہی خوبصورت ان کے اندر جو ہے وہ فیچرز ہیں اس کے اندر مطلب بڑی ڈیٹیلز ہیں اگر جتنا بھی ڈیٹیل میں آپ جانا چاہیں آپ کو مل جاتی ہے سو یہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر آپ ایک بیک پکچر میں ایک جنرلائز پکچر میں آپ دیکھیں کہ یہ اس کانٹینٹ میں اس کی کیا پوزیشن ہے تو کچھ فیزیکل فیچرز ہیں جو کہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی جیوگرفی کو ان میں سے ایک تین جو بہت بڑے فیچرز ہیں وہ ہندو کش رینجز ہیں جو کہ یہ پورے اکوانستان میں جو یہ پھیلی ہوئی آپ کو رینجز دیکھ رہی ہیں یہ ایک رینجز کا جو سلسلہ ہے یہ جس کو ہندو کش کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چٹیل پہاڑوں کا ایک بہت بڑا اور بہت وائیڈ سلسلہ ہے جس نے تقریباً پورے اکوانستان کو گھی رہا ہے اسی کا ایک سرہ جو ہے وہ یہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر بھی انٹر ہوتا ہے اور گلگت میں ایک مقام ہے جگلوٹ جس کا نام ہے وہاں پر آ کر یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ امرج ہو رہی ہے یہاں سے یہاں پر انڈ ہو رہی ہے بہرحال وہ اس کا کڑی جو ہے وہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ملتی ہے گلگت کے مقام پر اسی طرح سے ایک اور پہاڑی سلسلہ جس کا نام ہے کراکرم وہ آپ دیکھو گے کہ یہ پورا تاجکستان میں یہ پھیلی ہوئی ہے یہ پہاڑی سلسلہ جس کا نام ہے کراکرم اور اس کا بھی ایک سرہ جو ہے وہ بلکل انٹر ہو رہا ہے پاکستان کے گلگت بلدستان میں اور اس کا بھی جو لاسٹ اینڈنگ پہاڑ ہے وہ اسی جگلوٹ کے مقام پہ یہاں پر آ کر کے مل رہا ہے اور تیسرا جو سلسلہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ تو یہ بہت ہی طویل ہمالائین کا پہاڑی سلسلہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ پورے انڈیا کے ٹاپ پیس سے گزرتے ہوئے یعنی ایک بورڈر بنتا ہے انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں پورا اس کے اوپر کے اسے گزرتے ہوئے اور یہ ہمالائز جو ہے یہ آ رہی ہیں پاکستان کے نوردن ایریاز میں انٹر ہو رہی ہیں اور یہ بھی آہ یہاں پر گلگت میں جگلوٹ کے مقام پہ ان کا آخری سرہ جو ہے وہ مل جاتا ہے سو یہ تو ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی پہاڑی سلسلے کا جو نوت میں ہمالائز ہیں ان کے جو لیسر ہمالائز کی یعنی یہاں پر یہ جو اس کا اسی کی ایک کڑی جو چل رہی ہے جو کہ اس ایریا میں اس کو ہم پاکستان میں اس کو لیسر ہمالائے کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک تو ہائر اور ہمالائز ہیں جو کہ بہت ہی اونچی پیکس ہیں جو کہ یہاں پیچھے ہیں جن میں لیڈاک رینجرز اور اس طرح کے ڈیفرنٹ رینجرز آ جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ پہاڑ جو ہے وہ نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی چھوٹے ہائٹ کے ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اس کے انڈ پر جو ہے اس کو لیسر ہمالائز کہتے ہیں اور پہاڑ جو ہے وہ اونچے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد نیچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اور بہت چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ہیلی ایریا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہیلی ایریا کے بعد ایک پلاتیو ایریا شروع جاتے ہیں جس میں یہ آپ کو ایک پلاتیو دیکھ رہا ہے پوٹوہار پلاتیو جس کا نام ہے جس کے سائٹ سے ہی یعنی جس کے ایک ایج سے آپ کی سالٹ رینجز گزرتی ہیں یہاں پہ یہ سالٹ رینجز ہیں اور پھر یہ اس کے بعد ایک پلین ایریا شروع جاتا ہے یہ نا اللہ تعالیٰ کہ یہ بنایا ہوا سسٹم ہے کہ کس طرح سے جو لیٹیچوٹز ہیں کس طرح سے وہ دیویانلپ ہوتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں اور کس طرح سے وہ نیچے کی طرف آتے ہیں بہرحال یہ ایک پلین ایریا پنجاب اور پورے آپ کے سندھ میں یہ پلین ایریا شروع ہو جاتا ہے جس کا ایک بہت دکھائی دے رہا ہے جو فیچر rånڈروس آ ریور سسٹم کا فیچر ہے جو انڈروس ریور یہ اوپر سے آم لائک آم وہی نوڈ سے نوڈرن پہاڑیوں میں سے نکلتے ہوئے یا پانی جو ہے انڈس وارٹر کا یہ پورے پنجاب سے گزرتا ہے پورے سندھ سے گزرتا ہے سندھ کے بھی بہت میجر ایریا کو وہ زرخص کرتے ہوئے پھر آہ وہ چلا جاتا ہے نیچے اور آہ یہاں پہ ایک ڈلٹا بناتے ہوئے یعنی ڈلٹا کا مطلب ہے کہ آہ باریک باریک اس کی آہ شاکھی بن جاتی ہیں اور پھر وہ انڈر ہو جاتا ہے انڈین اوشن میں یا اریبین اوشن ہمارے جو ساتھ لگ رہے وہ اریبین اوشن ہے اور اسی کے جو ویسٹ پہ آپ یہاں پر دیکھ لوگے ایسٹ پہ تو یہ بلکل بنجر اور ایک ریگستانی علاقہ جو جو کہ گریٹر جو راجستان ڈیزٹ ہے اس کا حصہ کہلائے جا سکتا ہے لیکن پاکستان میں اس کو چولستان ڈیزٹ کہتے ہیں تو یہ وہ ڈیزٹ ایریا ہے جو یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہے اور اس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر یہی جو ہندو کش رینجز ہیں غالباً انہی کی کڑی ہے جو کہ یہاں پر ایکسٹینڈ ہو کر پاکستان کے اندر آ رہی ہے جیسے کہ یہ چٹیل پہاڑ یہاں پر ہیں وہی اسی طرح کی رہیت کے چٹیل پہاڑ یہاں پورے اینڈ اوڈیو ایف پی پہ اور ساری خبر پکتون خواہ میں اور اس کے بعد کوئٹا میں اور یہ ساری بلوجستان میں انٹر ہو رہے ہیں سو یہ ان پہاڑوں کو ہم مزید ڈیٹیل سے اور ان فیچرز کو ہم دیکھتے ہیں آہ گوگل ایرڈ سے بھی میں آپ کو دکھانا چاہا رہی ہوں اور یہاں سے پہلے آہ ہم تھوڑے سے ماؤنٹن ریجز کو دیکھ لیتے ہیں آہ جو پاکستان کے خوبصورت بہت خوبصورت ماؤنٹن ریجز ایک تو یہ اوپر آپ کو میں نے بتایا آہ لیسر ہملائیز ہیں جو کہ آہ ہونچے پہاڑ ہیں جیسے پیر پنجال رینجز یہ تو کشمیر کے اندر ہیں آہ آہ اور اس کے نیچے مزید جو لیسر ہملائیز بھی ہیں اور ہند آہ سمجھ لے آپ کے ہلی ایریاز جو یہاں پر ہیں اسلام آباد کے بلکل ساتھ بھی جو مارگلہ کی ہلز لگتی ہیں وہ انہی کا وہ حصہ ہے اس کے بعد آپ اس طرف سے اگر آپ دیکھیں تو اینڈیو آہ ایف بی میں یا پھر آپ کہتے ہیں خبر پکتون خواہ میں جو کہ آہ پہاڑی سلسلہ ہے وہ ایسا لگتے ہیں کہ جیسے ہندو کش کا آہ جو ہے وہ سلسلہ وہ یہاں پر ایک کڑیاں جو ہیں مزید یہاں پہ بن رہی ہیں اور یہاں پر جو آہ پہاڑ یہاں پہ بنتے اس کو کوہ سفید رینجز کہہ رہے ہیں اور آہ یہاں اینہی رینجز کے بیچ میں سے خبر پاس گزرتا ہے اور اسی کا جو سب سے اونچہ ماؤنٹن ہے آہ وہ سکی رام ہے اور اس کی ہائٹ فور تھاؤزن سیون ہیڈرٹ ویفٹی فائیو میٹرز ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر سالٹ رینجز آپ کے اس طرف ہیں جو کہ یہ پوٹوہار پلیٹیو ہے بہت بڑا بہت ہی یعنی وائیڈ اور اس کے اس ایچ پر جو ہیلز ہیں ان کا رام سالٹ رینجز ہیں اور ان میں جو سب سے اونچہ رینج ہے وہ وان تھاؤزن فائیو انڈرڈ آرموز میٹرز کا یہ رینج ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ یہی جو ہندو کشکم ہے آپ سے کہہ رہی ہوں سلسلہ نیچے کو آ رہا ہے اس میں یہاں پر سلیمان ماؤنٹنز شروع جاتی ہیں سلیمان ماؤنٹنز جو ہے ادھر سے شروع ہو رہی ہیں اور ان کے سب سے جو ہائیسٹ ہے وہ تخت سلیمان ہے 3400 آرموز میٹرز کا اور یہ پوری رینجز سلیمان رینجز یہ بہت ہی وائیڈ قسم کی بہت ہی وائیڈ سپین میں یہ پورے اینڈیو ایف پی میں بھی اور اس کے بعد بلوچستان میں یہ پورا پھیل رہی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ نیچے یہی پہاڑ یہی پہاڑ جب آہ نیچے آتے ہیں تو ان میں اس طرف جو ایسٹرن کڑی ہے اس کو ہم سینٹرل براوی رینجز اور پھر اسی کے نیچے جو مزید ایک کڑی بن جاتی اس کو کرتار رینجز کہا جا رہے اور اسی کی جو ویسٹ کی طرف چلی جا رہی ہیں ان کو سینٹرل مکران رینجز کہا جا رہے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کڑی ہے جو نکل رہی ہے یہ اس کو راسکو ہیلز اور ایک اور مزید جو کڑی نکل رہی ہے وہ چاگی ہیلز کہلاتی ہے اور یہی چاگی ہیلز کے دامن میں آپ کو پتہ ہے کہ کوپر مائنز ہے گولڈ مائنز ہے جن کے کانٹریکٹ جو ہے وہ ابھی تک لیٹیگیشن میں پڑا ہے بہت امپورٹن بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا منرل سے بھرپور یہ پروونس ہے ہمارا جس میں بہت زیادہ ابھی ان ایکسپلورڈ ویلت جو ہے اس کے اندر موجود ہے تھوڑا سا میں اگر آپ کو بالکل کسی بھی ایک پوائنٹ پر لے کر جاؤں تاکہ ہمیں یہ اپنے گوگل اور یہ اپنے پتہ چل جائے کہ کتنا ان میں پاور ہے کہ اگر آپ کسی بھی پوائنٹ پر جاتے ہوئے فور انسٹنس یہ سبی کا شہر ہے تو آپ کو یہ اپنے ایک تو یہ پہاڑیوں کا کی جو حییت ہے کس قسم کے یہ پہاڑے کیسے ہیں چٹیل ہیں ان میں اگری کلچر کوئی ویجیٹیشن کا امکان بہت کم ہے یہ اس طرح کے پہاڑ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کیا بلوجستان کا پرومیس جو ہے کیونکہ اس طرح کے پہاڑ سے پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے اگری کلچر کی پوسیبلیٹی یہاں پہ ہمیشہ کم رہی ہے اسی لئے یہاں پہ پوپیلیشن بھی بہت کم ہے اور اسی لئے اس طرح کی لینڈ کو ڈیویلپ کرنا بھی بہت ڈیفکلٹ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہو کہ سبی کا شہر کہاں پہ ہے اسی طرح سے یہ جو پورے تینوں طرح اطراف سے یہ انہی ہیلز سے گھیرا ہوا ہے جن کو آپ براوی رینجز کہہ سکتے ہو یہ اس کے اندر آپ کو یہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس میں آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک ایسے چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں جو کہ یہ آپ کو یہاں پہ بھی نہر دیکھ رہی ہے اور یہاں سے بھی آپ کو ایک نہر آتی ہوئے دیکھ رہی ہے جو کہ موسمی نہریں ہیں برساتی نہریں ہیں اور شاید ان میں سے کسی کا کسی ریور سے بھی لنک بنتا ہوگا اور جب وہ ریور کی فلو ہائے ہوگی تو یہ ان نہروں میں وہ پانی آ جاتا ہو گئے اور اس برساتی جو موسمی نہروں کی وجہ سے سبی کا شہر جو ہے وہ زرخیز ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے یہ سبی کا شہر یہ سینٹر میں ہے اور اس کے اردگیر جو مضافات ہیں اس میں فصلے ہیں کیت ہیں اور اس کے اور اگر آپ آگے دیکھو تو یہ بنجر ریگستانی زمین ہے جہاں پر پانی کا سلسلہ نہیں پہنچ پا رہا اور اس سے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ہیلی ٹریکس ہیں جو کہ اس کو تینوں طرف سے تینوں اطراف سے گھیرے ہوئے اور پھر آپ اگر اور پیچھے نیچے جاؤ تو سندھ کا علاقہ شروع ہو رہا ہے جو کہ انڈس ریور سے زرخیز ہو رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ پورا اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو اپنا انڈس کا ڈلٹا ہے اس کو بھی تھوڑا قریب سے دیکھ لیتے ہیں کس قسم کا یہ ایریا ہے کس نویت کا ہوتا ہے کیسی حیات ہوتی ہے ڈلٹا ایریا کیسا ہوتا ہے جو انڈس ریور یہ آپ کو ایک مین ریور جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور پھر یہاں آتے آتے کیسے یہ بل کھا رہا ہے اور اس کے بعد اس کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز جو ہے وہ یعنی پھیل رہا ہے یہ کیونکہ اتنا لو لینڈ بن چکا ہے کہ ریور جو ہے وہ اپنی جو بیڈ ہے اس میں پورا سمار نہیں پا رہا بلکہ وہ مطلب نکلتا جا رہا ہے پانی ارد گرد کی ایریا میں پھیلتا جا رہا ہے کیونکہ اس کا بیٹ بہت اوپر ہو گیا ہے اور یعنی اس کے قریب آ گیا ہے جو آپ کا لینڈ کا جو لیول ہے اس کے سو یہ اس طرح سے یہ ڈلٹا جو ہے وہ بہت ساری شاکوں میں اور یہ اس کے بیچ کے جو چھوٹے چھوٹے لینڈ ایریز ہوتے ہیں پتلے پتلے یہ کریکز کہلاتے ہیں اور یہ ڈلٹا کے جو یہ ٹریبیوٹریز کہلاتے ہیں یہ بہت ساری بے شمار ٹریبیوٹریز ہیں اور بہت انٹریسٹنگ یہ بھی ایریا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ اوکسیجن کا جس کو کہتے ہیں نا کہ پاور ہاؤس ہے پوری دنیا کے لیے گلوبل کے انوارمنٹ کے لیے یہ ایریا بہت امپورٹنٹ ہے بکرز یہ جو ڈلٹا ایریا کے اندر جو مینگرو فورسٹ اگتے ہیں وہ بہت زیادہ اوکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور دنیا میں جو پولوشن ہے اس کو کم کرنے میں اور آکسیجن لیول کو مینٹین کرنے میں اس اس طرح کے جو ایریا سے ان کا بہت امپورٹنس ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کی ایک پولسی ہے کہ وہ ان مینگروز کو پروٹیکٹ بھی کرے اور ان کو ری یعنی پلانٹ جہاں جہاں ان کی کمی ہوتی ہے ان کو ری پلانٹیشن بھی کی جاتی ہے تاکہ یہ ایک مینٹین رہے ہمارا ایک ایک ایکو سسٹم اور یہ دنیا کے جو ایکو سسٹم ہے وہ یعنی مینٹین رہے اس کی مدد سے so let's go to another feature اب ہم دیکھتے ہیں اپنے تھوڑے سا river system کو river system اگر آپ دیکھو تو وہ بھی ہمارا دنیا کا like سب سے بڑا canal system پاکستان کا جو انڈس ریور سسٹم ہے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ نہ صرف یہاں پہ پانچ دریاں ہیں جن میں آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ سب سے بڑا انڈس ریور ہے اس کے بعد جیلم بھی ہے چناب بھی ہے راوی بھی ہے اور اس کے علاوہ ستلج اور جو بیاس ہیں ان کا بھی پانی تھوڑا بہت جو ہے وہ پاکستان میں آتا ہے سیزنلی اور میں آپ کو اس map سے بھی دکھا دوں گی تمام rivers کا map ہے جو پاکستان کے اندر چلتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کابل سے آنے والے جو ریورز ہیں جن کو اور یہ اوپر گلگت سے آنے والے جو ریور سوات ریور ہو گیا کنار ریور ہو گیا اور یہ کابل ریور ہے جو کہ ادھر سے پاکستیا کے پروونس سے ہوتے ہوئی یہاں پاکستان کے اندر انڈر ہو جاتا ہے اور پھر یہ کورم ریور اور یہ توچی اور گومل یہ تمام rivers جو ہیں یہ اغوانستان سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ان کے جو ہی ہندو کچھ کے ٹریکس ہیں ان میں سے اوریجنیٹ ہو رہے ہیں اور یہ آپ نوٹس کرو گے کہ یہ بلکل پاکستان کے مطلب ویرٹ میں سے گزرتے ہوئے اور تمام ہی جو ہیں وہ انڈر کے اندر شامل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگ گومل میں شامل ہو جاتا ہے گومل پھر انڈر میں آ رہا ہے توچی بھی انڈر میں آ رہا ہے کورم بھی جو ہے وہ انڈر میں آ رہا ہے اور کابل ریور بھی جو ہے وہ انڈر کے اندر آ رہا ہے سو دیٹ میز کہ یہ تمام جو ریورز اغوانستان سے اوریجنیٹ ہو کر پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں یہ انڈس بیشن آہ ریور سسٹم کا حصہ ہی بن جاتے ہیں ریور کی ہی اور آہ اسی طرح سے یہ جو باقی جیلم چناب راویں ان کی بھی ٹریبیوٹریز تھوڑی بہت بنتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے بیچوں بیچ میں سے کنال بھی نکالے جاتے ہیں اور ان دی انڈ وہ سب کے سب مل کر انڈس میں دوبارہ اس پوائنٹ پر آہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ اپنے ریور سسٹم کا ایک اور فیچر بھی دکھا دوں کہ ہر جو دو دریاں ہیں جیسے جیلم اور چناب ہیں اس کے بیچ کا جو لینڈ ہے وہ تھوڑا سا ہونچا ہوتا ہے لائک ریور کا بیٹ آپ کو پتہ ہے کتنا گہرا ہوتا ہے زمین کے اندر اس کے بعد جب جو لینڈ ہے وہ تھوڑا سا ہونچا ہو جاتا ہے اور یہ سینٹر میں تھوڑا زیادہ ہونچا اور دوبارہ سے نیچے ہو کے اور یہ دوسرے دریاں کی طرف چلا جاتا ہے تو اس طرح کا جو دو دریاں کے بیچ میں آہ ایریا ہوتا ہے اور بہت ہی زرخیص ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں پلانٹیشن ایگری کلچر ہوتا ہے یہ اس کو ہماری زبان میں دو آپ کہتے ہیں یعنی ایک دو آپ یہ ہے ہمارے ملک میں پھر دوسرا چناب اور راوی کے بیچ میں دو آپ ہے پھر ایک تیسرا ہوگا جو کہ راوی اور ستلچ کے بیچ میں ہوگا تو ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی فیچرز ہیں جو کہ دو آپ کہلاتے ہیں ہیں اور وہ ہر دو دریاوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اب آپ بہرحال یہ پوٹوار پلیٹیو ہے جو کہ کافی اونچا ہے اس کی ہائٹ آلماس پندرہ سو فیٹ یا سترہ سو فیٹ کے یا دو ہزار فیٹ پہ بھی چلے جاتی ہے اور یہ جو ایریا نیچے ایک دم سے آ جاتا ہے یہ پانچ سو میٹر پانچ سو فیٹ ہائٹ والا یہ جو ہے یہ کافی زیادہ ڈیزرٹ ٹائپ آف ایریا ہے اور یہ ڈیزرٹ اس کا آپ کو بتا رہی تھی جو کہ پوٹوار پلیٹو کے نیچے ہے اور جس کے ایک طرف جو مائٹی انڈس ریور ہے وہ فلو کر رہا ہے اور دوسری طرف یہاں پہ جیلم ریور اس کے فلو کر رہا ہے اس کے باوجود یہ ایسا ایریا کیوں ہے جو کہ دو اتنے بڑے دریاؤں کے بیچ میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایک سریگستانی صورتحال میں دیپنیٹلی اس کی سوائل کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی اس چیز میں کاؤنٹ کر رہا ہوگا لیکن possibility تو ہے کہ آپ نے جب پورے انڈس کے اندر آپ نے ایک دنیا کا سب سے بڑا کراہ سسٹم بنا رکھا ہے ان تمام پانچ دریاؤں کے بیچ میں تو پھر اس ایریا کو کیوں زرکیز نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں انڈس سے نکالے جا سکتے سو یہی چیز میں دکھا رہی ہوں کہ یہ واقعی میں انڈس کا جو یہاں پر بن رہی ہے یہاں سے ایک کنال نکالا گیا اور جو ساہیوال کے مقام پہ جیلم کے اندر گرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ جو لائنز دیکھ رہے ہیں اس کے ہی مطلب ہے کہ یہ مزید اسی کنال میں سے مزید نہریں اور چھوٹے کنال نکالے گئے ہیں بہت سارے نکالے گئے ہیں ادھر بھی آپ کو کچھ ایسی لائنز دکھیں گی جس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ اس ایریا میں بھی چھوٹے چھوٹے نہریں اور کنال نکال کر اس کو ذرکیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ حکومت پاکستان کا بھی پروجیکٹ ہو سکتا ہے اور یہ مطلب اتنا بڑا کام حکومت کی پشت بنائی کے بغیر تو وہ بھی نہیں سکتا بہرحال یہ ایک بہت اچھی افٹ ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ دھل کا بہت سارا ایریا بہت قریب بھی اگر ہم جا کر دیکھیں تو ہمیں دیکھے گا کہ بہت سارا ایریا جو ہے وہ کانویابی کے ساتھ اس کو ذرکیز کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے یہ جو نہریں اور چھوٹے چھوٹے یہ کانویابی کے ناس نکل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جب فارمنگ بلا شک یہ ایکسپریمنٹل سٹیج پہ ہی ہو شاید لیکن یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مطلب پورے آپ سمجھ رہے کہ ایک سیمی پروونس ہے جو کہ بیکار پڑا ہوتا ہمارے لئے اور اگر اس میں یہ ایری کلچر جو ہے یہ پورا محل جائے تو پھر یہ ایک ہمارے لئے ایک مطلب بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ کو انڈس ٹیور کا بھی تھوڑا سا سٹوری بتا دوں کہ انڈس ٹیور کہاں سے ہمارا جنریٹ ہوتا ہے یہ ہمالائیز آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ جو پورے آم انڈیا کے اوپر سے نیپال بھوٹان کے اوپر سے یہ گزر رہی ہیں اور یہ یہ جو وایٹ آپ کو پوزیشن دیکھ رہے ہیں یہ تمام وہ پہاڑیں جو سارا سال ہی برف سے ڈھکے رہتے ہیں گلیشیل پہاڑ ہیں پاکستان کے اندر بھی بہت سارے گلیشیل پہاڑ ہیں کشمیر کے اندر بہت سارا گلگت بلتستان کے اندر ہیں یہ گلیشیل پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جبکہ گرمیوں میں یہ ملٹ ہوتا ہے پانی ان کا تو یہاں سے جو پانی ملٹ ہو کر جو دریائی سلسلے ان کے اندر یہ گرتا ہے اور اس کی وجہ سے دریائی جو ہیں وہ چلتے ہیں تو یہ آپ دیکھو کہ جب یہ پانی ملٹ یہاں پہ ہوتا ہے تو بہت سارے جو ان گلیشیل کا پانی ان لیکس میں آ جاتا ہے جو کہ یہ آپ کو طبت پلیٹیو دکھائی دے رہا ہے یہ بہت بہت ہی بڑا دنیا کا سب سے بڑا پلیٹیو ہے اور لیکن آپ دیکھ رہو کہ چٹیل ہے اس میں کوئی ویجیٹیشن نہیں ہے ایرڈ ہے بلکل اس میں برسات کے نا ہونے کی وجہ سے یہاں پر کبھی بھی پلانٹیشن نہیں ہو پائی پہاڑ یہاں پہ چٹیل ہے لیکن یہ جو مہمالائز کے جو پانی گلیشیل کا پگلتا ہے وہ اسی طرف کو گرتا ہے اور یہاں پہ گرنے کے بعد یہ بہت بڑے بڑے بے شمار لیکس آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں انہی میں سے یہ جو دو لیکس ہیں منسور راور لیکس ان کا نام ہے ادھر سے جو ہے نا پانی انڈس کا اوریجنیٹ ہوتا ہے یعنی یہاں سے وہ پانی جب اوور فلو ہوتا ہے تو یہ ادھر سے یہ آپ راستے دیکھ رہے ہو بہت سارے راستے یہ بناتے ہیں اور بناتے ہوئے یہ ادھر کو چلا جاتا ہے اور یعنی اپنا قدرتی طور پر یہ پانی جہاں جہاں اس کو راستہ ملتا ہے وہاں وہاں سے یہ چلتا ہے اور اور یہ بل کھاتے ہوئے اس پورے ایریا میں سے گزرتے ہوئے یہ کشمیر کے اندر سے لیہا کے مقام لیڈاک کے مقام سے گزرتے ہوئے اور پھر یہ اس طرف سے اس کردو آپ دیکھ رہے ہو اور یہ گلگت کے مقام سے تک یہ پہنچتا ہے اور بل کھاتے ہوئے یہ بالکل پاکستان کے جو گلگت بلتستان کی ریجن میں گزرتا ہے اور یہ دریا ایکزیکلی گلگت کے مقام پہ آپ اگر دیکھو تو یہ اس طرف سے بل کھاتا ہوا اور بہت سارے راستے بناتا ہوا اس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے ادھر یہ گلگت کے مقام کی طرف آ رہا ہے ایک اور ریور ہے جو اس طرف سے آ رہا ہے اس کا اس کا نام گلگت ریور اور یہ جو اس طرف سے ہو کر کہ آ رہا ہے یہ انڈس ریور ہے اور یہاں سے آپ یعنی تمام جو راستہ اس کا اوپر کی طرف سے اوپر کی اوپر چلا آ رہا تھا اور اب گلگت کے مقام پہ پہنچ کر یہ ایک دم سے نیچے نیچے کے طرف کو اچھانا شروع ہو جائے گا اور یہ میں آپ کو قریب لے آئی ہوں گلگت کے مقام پہ جہاں پہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ تین بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کا بھی سنگم ہوتا ہے اس طرف سے یہ پہاڑ جو ہے یہ کراکرم کا پہاڑ اس کے بعد اس طرف سے جو سلسلہ آ رہا ہے وہاں سے ایک پہاڑ جس کا نام جو ہندو کش کا ایک اینڈ ہے وہ یہاں پہ مل رہا ہے اور یہاں سے جو ایک پہاڑ ہے وہ لائک ہم الائس کا یہاں پہ آ کر مل ر ہے جس یہ جگلوٹ کا مقام یہ آپ دیکھ لیں جگلوٹ کا مقام وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر تین جو بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے وہ ان کا سنگم ہو رہا ہے اور یہیں سے یہ انڈس ریور بھی ادھر کو مل کر آ رہا ہے اور یہاں پر گلگت ریور بھی اس کے اندر ہی فالو کر انڈس کا حصہ بن رہا ہے سو دس is the thing اور یہ نورڈن ماؤنٹنز ان کو تھوڑا سا ڈیٹیلز سے دیٹھ رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمار آنڈن پیργی Region میں بتایا کہ ہندو کش مون بڑے بڑے تاہ legs گھنی پیجم قلرانiau بڑے آ روانے اللہ تعالی سے گل گل بہت کو ڈیٹھ کیست看到 میں بڑا ہوتے ہوجود ہیں فراد نعمت کے مارے Law diej schön پڑے ہوجود ہیں ہماری سلسلے ہوجود� اللحکی اور وہ نور کہ کیریقہ ٹاکوہ کی کورٹیون میں قاعدے کو سنوڑا ہے specified ہے کہ ہماری لگتوں کو دوسرا ہے سciąس کے سالے کونتے و Riffi جو بہت بڑے کن Daarم ام اوتستان میں intentionally پیل کراکورم ماؤنٹنز کا سب سے انچا پیک ہے جو کہ پاکستان کی گل کے بلکستان کے ایریا کے اندر موجود ہے اور تریچ میر ایک بہت انچا ترین پہاڑ ہے ہندو کش ماؤنٹنز کا وہ بھی پاکستان کے ایریا کے اندر پال کر رہا ہے اور جو ہمالائیہ کا نائنٹھ ہائیس پیک ہے نانگا پروت وہ بھی یہاں پر پال کر رہا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا قریب سے دیکھیں بہت ایک بصورت لینڈسکیپ آپ کو دکھائی دے گا جو کہ یہاں پر ان ماؤنٹنز کا ہے یہ میں آپ کو کیٹو کے قریب لے گئی ہوں بہت ہی خوبصورت ماؤنٹن بہت ہی چیلنجنگ کہ اس کو سر کرنا کوئی آسان نہیں ہے بہت ہی سٹیپ قسم کا یہ ماؤنٹن اور بہرحال دنیا کی جو ایڈونچرس لوگ ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اس کو سر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت ہی یعنی آپ ڈیفکل ٹرین ہے آپ دیکھ رہے ہو جس میں سے یہ ہو کر آتے ہیں اور اس کے قریب بھی پہنچنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا مرحلیں ہیں جن میں سے یہ لوگ گزرتے ہیں بہرحال یہ ایک ریٹو ہے یہ نانگا پربت کو بھی ہم قریب سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت پہاڑ ہے کتنا چیلنجنگ ہے اس طرح پہنچنا اور مکمل طور پر برف سے لدھا ہوا ہر طرف سے اور ڈیفنیٹلی اس کو سر کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور میں آپ کو اس کو زوم ان اور زوم آوٹ سر کے دکھاتی ہوں کہ کتنا خوبصورت یہ پہاڑ ہے اور کس طرح سے اس پہاڑ کو بھی سر کرنے کے لیے دنیا کے جو بہت بڑے بڑے ماؤنٹ یو اس جو ہیں وہ وہ اسی اپنی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں سو یہ بہت بڑے فیچرز ہیں جو کہ پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہیں ترچمیر کو بھی قریب سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ایریا ہے کس قسم کا یہ ماؤنٹن ہے اور ترچمیر کو بھی ہم قریب سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسا یہ ماؤنٹن ہے کیسے یہ رینج ہے جس کا یہ حصہ ہے یہ ہندو کش کے بلند ترین پہاڑوں میں سے ایک ہے اور جیولوجیکل فیچر آپ دیکھیں کتنی مشکل terrain ہے کتنا مشکل ہے یہاں پہ آنا یہاں پہ کسی بھی انسان کا پہنچنا اور اس کے گرد جو جار بچھا ہوا ہے پہاڑوں کا پہاڑی سلسل ہے یہ جو ہیں یہ دیفنیٹلی یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ فیٹ ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ مطلب بلکل نیسکنٹ ہوتی ہے یہ جگہیں مشاغ و ناظر ہی کسی انسانی پیر کا یہاں پر آنا ہوتا ہے اور لیکن اتنی ہی زیادہ valuable ہیں یہ دنیا کے ایکو سسٹم کے لیے پاکستان کی ایکو سسٹم کے لیے کیونکہ یہ وہی پہاڑ ہیں وہی بلند ترین چوٹیاں ہیں برف سے ڈھڑکی ہوئی جو جن میں سردیوں میں برفیں اکھٹی ہوتی ہیں اور پھر گردیوں میں یہی برفیں پیزر کر انڈس کا جو بیسن ہے انڈس کا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ شامل ہوتی ہیں یعنی آپ کی سمجھ دیں کہ صرف یہ منصور آور لیکس سے جو اوریجنیٹ ہوتا ہے پانی اور یہ چلتے ہوئے دریافت کی شکل میں انڈس کے اندر جو یہاں پر فارم کرتے ہیں انڈس کوئی یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے سسٹم میں بے شمار اور چھوٹی چھوٹی ندی نالیا اور پانی کے سلسلے جو ہیں یہ ان پہاڑوں سے ان برک سے ڈھڑکی ہوئی پہاڑوں سے گرمیوں کے موسم میں نکلتے ہیں اور میں آپ کو یہ قریب سے دکھا دوں کہ یہ اس کے ویلیو اس ایریا کے ہمارے لئے کیا ہے کیونکہ بے شمار گریشیز یہاں پر ہیں یہ کچھ بڑے بڑے گریشیز ہیں یہ سب بہت بڑے بڑے گریشیز ہیں جو کہ یہاں پر چھوٹے اور بڑے موجود ہیں جن درمیوں کے موسم میں جب برک پگلتی ہے تو ان کا پانی بھی اسی دریاوں کے اندر جیلم کے اندر جناب کے اندر اور انڈس کے اندر شامن ہوتا رہتا ہے جو کہ بڑے بڑے دریاں ہیں تو یہ کہنے کو تو دول دراز علاقے ہیں اور ایسے علاقے جہاں پہ انسانوں کا گزر کم ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے ملک کے لئے کتنا بڑا سرمایہ ہیں اور ان کی حفاظت اور ان کی اونرشپ آپ کے لئے کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کو تھوڑا اندازہ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ جو سیاچین کی بیٹل آج تک یعنی انکلوسیو ہے بکر اس وقت جو بیس کیمپس ہیں ان کے اوپر انڈین آمی کا قبض ہے اور اس کے لئے الگ میں آپ کو ایک پوڈکسٹ میں اس کے لیگرس بتاؤں گی لیکن باہر ہے بہت ڈیگرس ہے کہ اگر یہ والا جو بلو میں بہت نماغ کیا ہے یہ وہ آہ ماتہ بورڈر ایریا جو کہ آن آہ سپیسیفائیڈ ہے اس وقت بکر یہ ایک اوپن اس وقت بنا ہوا ہے آہ یہاں تک تو یہ جو آرنج لائن ہے یہ تو ایک سپیسیفائیڈ ہے کہ یہاں پر اوپر گلگت پستان ہے اور نیچے آہ لائک آہ لاداق ہے اور پشمیر ہے مگر یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر کوئی مارکیشن بی مارکیشن نہیں ہوئی بھی کہ بورڈر کہاں پہ ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں سے چل رہا ہے تو لہذا یہ پاکستان کے مطابق ہمارا ایریا سے آ چاہی ہوں جس کے اندر انس فورس اس وقت بھرسائی نہیں ہے بارال اس وقت ان کی موجودگی کا کچھ مطلب آہ 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 انفرمیشن نہیں ہو سکتی لیکن آہ جب سے چائنا نے آہ آہ انڈین فورسز کا یہاں پر ویسے بھی کٹ آف ہو گیا ہے سارا پیچھے کے ساتھ تعلقات تو لہٰذا یہ ایک اور سوئی ہے جس کو ہم بعد میں لائک کور کریں گے بہر میں آپ کو نارد نیجرز کے دوئی ڈیٹرز بتا رہا ہوں اور ساتھ ہی ہم اپنے تھوڑے سے ڈیمز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ریور سسٹم کے اندر جو کنال ہیں کنال بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ پورے لینڈ کو ایریگیٹ کرتے ہیں اور ڈیمز بہت ایمپورٹنٹ ہیں جو ایریگیشن میں بھی ان کا ایک بہت گہرا رول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بجلی پیدا کرنا اور جو ہے وہ بھی ان کا ایک کام ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہیں ڈیمز جو اسی انڈس ریور کے اوپر آپ دیکھ رہو کہ تربیلہ کے مقام پر یہاں پر ایک بہت بڑی لیک بنتی ہے جس کے اوپر تربیلہ ڈیم بنایا گیا ہے اور تھوڑا نیچے آپ آکے دیکھو تو یہاں پر بھی ایک لیک کا سسٹم ایوالو ہوتا ہے ادھر غازی بروتہ ڈیم بنایا گیا ہے اور یہاں پر آپ ایک راول ڈیم جو راول لیک کے ساتھ یہاں پر بنی ہوئی ہے اور اس طرح یہاں سے جو ریور آ رہا ہے جیلم اس کے اوپر منگلہ ڈیم بنایا کیا ہے منگلہ کے مقام پر دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت اور کتنی بڑی بڑی جھیلے ہیں جن کے اوپر جو ہے یہ بنائے گئے ہیں ڈیم اور اس کے علاوہ کالبہ کا ڈیم جو بننا تھا جو آج تک بن نہیں سکا وہ یہاں پر بن سکتا تھا اور آپ دیکھ رہو کہ یہ ہیلی ایریز جہاں پر ختم ہو رہے ہیں تو آٹومیٹکلی یہاں پر بھی ایک ایسی جگہ بھی تھی جہاں پر ایک لیک کو ڈیویلپ کیا جا سکتا اور اس کے علاوہ رن آف ریور بھی اس کا اتنا اچھا تھا یہاں پر کیونکہ بہت انچائی سے یہاں پر گر رہا ہے پانی تو ڈیم بنایا جا سکتا تھا لیکن یہ ایک معاملہ ہمیشہ کھٹائی کا ہی شکار رہتا ہے اور یہ بن نہیں سکا ہے ابھی تک بارال یہ ایک فیچرز تھے کچھ جو میں نے آپ کو سمجھا کہ یہ ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ کچھ اور فیچرز اگر ہم دیکھ لیں سالٹ رینجز میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سالٹ رینجز اور یہ ہڈپا اور مہین جو دارو یہ کیوں ایمپورٹنٹ ہے بکرز یہ بتانے کے لیے کہ کیونکہ انڈس ویلیج کا جو سسٹم ہے وہ ہمیشہ سے جو ایک ذرخیر سسٹم وہ انسانی عبادی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیشہ رہا ہے تو یہ مطلب قدیم زمانے سے جو سیولائزیشنز ہیں وہ یہاں پر رہ رہی ہیں اپنا انہوں نے آماج کا یہاں کو بنایا ہوا ہے اور ہرپا میں بہت سارے آپ کو ہمیں ایک انڈرات ملے ہیں جن سے ثابت ہوا کہ صدیوں پہلے ہزاروں سال پہلے سے دو ہزار یا تین ہزار سال پہلے سے یہاں پر انسانی عبادی موجود تھی اسی طرح سے مہین جو دارو کی جو ایریا ہے یہاں پر بھی اسی طرح کی انسانی عبادی موجود تھی اور اس بات کو ایمپسائز کرتی ہے کہ جو ریور سسٹم ہے وہ انسانی عبادی انسانی پراغرس انسان کی انسانی جو پاپولیشن ہے اس کے لیے کتنی وہ یعنی افیکٹیو ہوتی ہے یہاں پر جو خبر پکتونکار کا یہ جو نیشی کا علاقہ اور آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بلوچستان کا علاقہ جس میں یہ چٹکل پہاڑ اور اس طرف سے یہ تھوڑا سا ڈیزرٹ ایریا اس کی وجہ سے یہاں پر شروع سے ہی پاپولیشن کم رہی پاپولیشن گروتھ کم رہتی ہے یہاں پر اگری کلچر یہاں پر بہت کم ہوتا ہے تو سپورٹ سسٹم یہاں پر اتنا ویک ہے کہ یہاں پر یعنی کہ اتنا زیادہ ڈیولپمنٹ کرنا یہاں پر بہت ڈیفکلٹ ہوتا ہے اس ڈیفکلٹ ٹرین کی وجہ سے اسی وجہ سے پنجاب میں جو پاپولیشن ہے وہ میکسیمم ہے اور لائک ڈیولپمنٹ بھی اسی وجہ سے یہاں پر میکسیمم ہے تو بہرحال یہ ایک فیزیکل فیچرز ہیں جو ہنڈر کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک میں یا آپ کے ایریا میں یا کس ملک میں کیسی ڈیولپمنٹ ہوگی کس طرح سے کون سی ٹویٹ چلے گی کون سی ٹویٹ نہیں چلے گی کون سی ایکانومی ایکو سسٹم کیا ہوگا وہاں پر ایکنومک یہ سب ڈیسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کی جیوگروپی سے بھی تو اس نوٹ جسٹ کے سندھ میں کیوں زیادہ ترقی ہے اور پنجاب میں کیوں زیادہ ترقی ہے اور یہاں پر اس کے مقابلے میں کیوں کم ہے لیکن اگر اچھی طریقے سے ایک پلاننگ کی جائے پالیسی میکنگ کی جائے تو اینڈیو ایف پی میں اور بلوچستان میں اتنا زیادہ منیرل ریسورسز اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں کہ وہ چیزیں اگر ڈیولپ کی جائیں جو کہ اب نیکس ٹیچ میں ہمیں اس طرف کام کرنا چاہیے بکس اگری کلچر پر اب ہماری ڈیپیڈننس اتنی زیادہ ریلائیبل نہیں رہی ہے جتنی کے پہلے ایک زمانے میں تھی تو اس لیے اب ہمیں اپنے منیرل ریسورسز کو اور اپنے جو باقی دیگر نئے طریقے ڈیولپمنٹ کے ان کو سامنے رکھے لانا پڑے گ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ اپنی مکران کوسٹ کے طرف لے کر جاتے ہوں جہاں پر ہمارا بہت امپورٹنٹ ڈیولپنگ شہر گوادر یہ موجود ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہماری کوسٹ ہے بہت طویل جو مکران کوسٹ اس کو کہتے ہیں اس میں گوادر تو ہے ہی یہ ہیمرہیڈ والا آپ کو جو جگہ دکھائے دے رہی ہے یہ گوادر ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ایسے پوسیبل جگہ ہیں جیسے اور مارا میں بھی اسی طرح کا ایک ہیمرہیڈ ہے اور یہ پسنی بھی ایک شہر ہے جیوانی ہے جو کہ پورٹ جہاں پر ڈیولپ ہو سکتے ہیں لیکن افکورس کسی بھی پورٹ کا ڈیولپ ہونا اور اس کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک ورکنگ سسٹم اس کے اندر ایکو سسٹم ایک بنانا جس میں تمام دنیا کے جو ٹریڈ کی شپس ہیں وہ آئیں اور اپنا اس کو ایک انٹری ایکزر پوائنٹ بنائیں تو یہ ایک بہت اس میں بہت زیادہ پولٹکس جیو پولٹکس بھی اس میں انوالڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ گوادر کب جو ہے وہ فولی طور پر ڈیولپ ہوگا یہ جو چاہ بہر پورٹ ہے جو کہ ایران کا پورٹ ہے یہ اس کے ساتھ بھی بہت سے جیو پولٹکل ایشیوز چلتے رہے ہیں جس کے وجہ سے چاہ بہر بھی ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے اور گوادر جو ہے وہ کیونکہ وہ سی پیک کا جو ہے وہ مطلب ایک آخری سرہ سمجھا جاتے ہیں تو اس کی ڈیولپمنٹ کا کافی حد تک ہو بھی گئی ہے ہو بھی رہی ہے لیکن اس کا امید ہے کہ یہ بہت جلد اور بہت اچھی طرح سے اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی ہے میں آپ کو یہ گوگل میپ سے یہ قریب سے بھی دکھا رہی ہوں کہ یہ گوادر کا جو ہیمر ہیڈ ہے اس کے اوپر یہ بے ایریا اور یہاں پر جو آوٹلیٹس اور یہ شپس کے ڈاک کرنے کی جگہیں بنی ہوئی ہیں یہاں ڈیولپمنٹ ہو بھی چکی ہے اور آپ کے دیکھ رہے ہیں یہ گوادر کا ہیمر ہیڈ اور یہاں پر آپ کو سپیشلی جو چیز میں دکھا رہی ہوں کہ کوسٹل ہائیویز جو ہیں وہ آلموس ریڈی ہیں بہت خوبصورت مکران کوسٹل ہائیوی یہ یہاں نیٹ وک ہے یہ کراچی سے چلتا ہوا کمپلیٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ لائک طویل یہ سڑکوں کا جو جال ہے یہ پورا یعنی ایران کے اندر یہ انٹر ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ کی دیکھی کہ یہ اس طرح سے کوسٹ کے اوپر یہاں پر بھی ایک ڈاؤن کے ساتھ کونیکٹ ہو رہا ہے اور گوادر کے اندر ایک سڑکوں کا مکمل جال جو ہے وہ اس وقت بچ چکا ہے اور ادھر اوپر سے یہ سڑکیں جو ہیں اوپر بلوجستان کے جو مین سٹیز ہیں وہاں سے کونیکٹ ہوگا اور پھر خبر پکتونکان خاک کی جو مین سٹیز ہیں وہاں سے یہ کونیکٹ اور اگر آپ کی دیکھو کہ یہ یلو لائنز میں جو ہیں یہ روڈ سسٹمز ہیں جن کا ایک نیٹ وک جو ہے وہ پورے بلوجستان میں اور پورے لائک آپ کو اینڈ وی ایف میں دکھائے دے گا کیونکہ سی پیک کے جو روڈز ہیں وہ یہی سے گزر کے آ رہی ہیں اور یہ جہاں جہاں سے یہ روڈز گزریں گی وہاں پہ مختلف ایک نامک زونز مختلف پاور پلانٹس وغیرہ یہ سب کچھ اگر پاکستان کی ایک دوبارہ سے ایک بیک پکچر کے طرف جائیں تو ہم یہ بھی چیز ریالائز کر سکیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح سے لائک سی پیک کی وجہ سے یہ ایک سڑک جو کہ یہ چائنہ سے ڈیولپ ہوئی یہاں پہ اس کے پورے زنگ زنگ صوبے سے گزرتے ہوئے اور پھر یہ یہاں پہ نوردن پاکستان میں انٹر ہوتی ہے اور گلگت سے کے مقام سے یہ لنک ہوتے ہوئے اور پھر پورا جو ہے یہ ویسٹرن بیلٹ کے اندر سے یہ سسٹم اس کا روڈز کا شروع ہوتا ہے اور یہ گوادر تک آ کے یہ پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک کلیدی سڑک بھی ہے اور ایک کلیدی پروجیکٹ ہے جو یہ پاکستان کو چائنہ کے ساتھ جوڑا ہے مگر کیونکہ بیلٹن روڈ جو ہے ایک بہت بڑا سسٹم نیٹورک اف پروجیکٹس ہے نیٹورک اف روڈز ہے تو اسی سلسلے کی بہت ساری روڈز ہیں جو کہ تاجکستان میں اسبکستان میں ترکیمینستان میں ڈیولپ ہو رہی ہیں افوانستان کے اندر بھی انہوں نے ڈیولپ ہونا ہے ایران کو بھی انہوں نے لنک کرنا ہے سو یہ جو سینٹرل ایشیا کی جتنی بھی روڈز اور ہائیویز اور پائپ لینز بننی ہیں ان کے لیے سب سے فیزبل روڈ جو ہے وہ دنیا کے ساتھ کنیک کرنے کے لیے وہ افوانستان اور پاکستان کی ترہو ہی بنتا ہے اور پاکستان کے ترہو جو روڈز مطلب کنیکٹ ہوں گی اریبین سی کے اوپر وہ بہت سوٹبل ہیں ان تمام ممالکوں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے اور افوانستان یہ دونوں مل کر جو ہے سینٹرل ایشیا کو دنیا کے لیے کھول دیں گی اور اس کا فائطہ بین تہا جو ہے پاکستان اور افوانستان کو بھی ہوگا اور ان تمام ممالکوں بھی ہوگا جو کہ لینڈ لوگٹ ہیں اور وہ راستے کی تلاش میں ہیں انتظار میں ہیں کہ ہمیں کب جو ہے وہ سمندری راستہ کو ملے سو دس از دے اوپر ویو جو میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی پاکستان کی جوگروفی کی بارے میں اور بھی بہت ڈیٹیلڈ ہم جا سکتے ہیں جتنا بھی آپ اس کو سٹڈی کرو اتنا ہی کم ہے اور بٹ ہوپولی تھوڑا سا آپ کی نولیج میں آج کی اس پروگرم سے اضافہ ہوا گا تینکیو